اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چانم پر بہت بہت خوش آمدید سواگتہ جو نئے وچان کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار مدرسہ کو برباد کر دیا اخترالیمان صاحب اخترالیمان صاحب کا کیا کہانا ہے بیہار مدرسہ بوٹ سے ریلیٹڈ مدرسہ میں کیا چل رہا ہے سرکار کیوں مدرسہ کو بند کرنا چاہتی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور اخترالیمان صاحب کا انٹرویو بھی دکھاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اخترالیمان صاحب کا کہانا ہے کہ بیہار مدرسہ جل سے جل بند ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مدارس میں سکھچک پڑھانے والے نہیں ہیں مدارس میں اسٹوڈینٹ پڑھنے والے نہیں ہیں وجہ صرف اور صرف ہے کہ مدارس کے سکھچکوں کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے اور جب پیمنٹ نہیں ملے گی تو مدارس کے جو سکھچک ہے وہ اسٹوڈینٹ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں رہی ہے تو پہلے اخترالیمان صاحب کی چھوٹی سی ویڈیو دیکھئے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا تو کافی لوگوں کا کہانا تھا کہ اخترالیمان صاحب نے ایسا نہیں کہا ہے کیونکہ دیکھیں جو بھی آپ کو نیوز دی جاتی ہے وہ ہنڈیڈ پرسینٹ صحیح نیوز رہتی ہے کیونکہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھایا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کا رول سے کوپی رائٹ کا رول ہے بچ پھر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے آپ ویڈیو دیکھئے پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ مدرسہ میں بحالی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی کیونکہ اخترالیمان صاحب کا کہنا ہے صاف صاف کی بہار مدرسہ بورڈ میں بحالی نہیں ہوگی جب تک دوہزار پچیس نہیں آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار پچیس میں ویڈان صبح کا الیکشن ہے اور اخترالیمان صاحب کا کہنا ہے کہ سرکار جو ہے الیکشن سے کم از کم ایک سے دو منتھ بورڈ کے لیے ویکنسی نکالے گی لگ بک لگ بک چھے سے سات ہزار پد نکالے گی تاکہ الفسنکھیک کا بورڈ مسلمانوں کا بورڈ جو ہے نتیش کمار کو ملے تو پہلے آپ ویڈیو دیکھیں فہر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ ہے کہ مدرسے کے ساتھ سر دن سے عداوت رہی ہے نتیش کمار جب سے آئے ہیں انہوں نے اپنے کچھ دلالوں کو مدرسہ بورڈ کا ممبر بنایا اور مدرسے کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے اور ان کے چیئرمن بھی اس طرح سے تباہ کر کے گئے ہیں مدرسے کو اور مدرسے میں آپ جائیے پانچ چھے ٹیچر ملیں گے آپ کو چھے بچہ نہیں ملے گا ٹھیک سے قائدے سے اور یہ چاہی مدرسے بند ہو گئے ہیں جہاں پر ایک ٹیچر ہے یا ٹیچر نہیں ہے کمیٹی کے جگڑے میں ان لوگوں نے مدرسے کے مسائل کو ابھی تک حل نہیں کیا اور یہ بات ان کا معاملہ صرف آپ کو نہیں ہے اسکول میں پرائیمری اسکول کو اس نے اپگیرڈ کیا میڈل سکول میں میڈل سکول کو اپگیرڈ کیا ہے ہائی سکول میں اور کہیں کہیں تو صورتحال یہ ہے کہ پرائیمری کے ٹیچر پلس ٹو تک کے بچوں کا ایکزام کنڈرٹ کروا رہے ہیں تعلیمی میں آئے ابھی کچھ بی پی ایسی میں بحالی ہوئی ہے تو قدرہ تبدیلی آئی ہے ورنیٹ دو سال پہلے یہ ہنشنگ کر رہا ہے اور مدرسے کو تو تباہ و برباد کرنے کی لوگوں نے پوری ساجی سیر اچھی ہے مدرسے کے سرٹیفیکٹ کو آج بھی بہت ساری جگہ پریشانیوں کا شکار ہونا پڑھ رہا ہے اور عالمیت اور فاضیلت کی جو تعلیم جو بی اے اور ایم اے کی تعلیم آپ دے رہے ہیں بتائیے صاحب آپ نے بحال کیا ہے فوقانیہ اور مولوی اسٹنڈرٹر کی آپ نے ٹیچر دیا ہے اور ان کی ڈگری جو صلائیت ہے وہ کہیں کہیں بیستہ جگہوں پر انٹرمیڈیٹ ہیں کہیں بی اے ہیں یہ تو بہت عاجب تماشا ہے یہ مدرسے کے بارے میں کوئی سنجیدہ سوچو فکر نہیں ہے یہ حکومت کہیں نے کہیں مسلمانوں کے تمام طرح مسائل ہو یہی وجہ آپ دیکھ لیے نا جاتیہ پندرہ سال ساترہ سال کی مدت ایک بڑی مدت ہوتی ہے یہ کہ آپ نے دیکھ لیا اخترالیمان صاحب کا اپنے بیان سن لیا اخترالیمان صاحب کا صاف صاف کہنا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن بلکل نہیں ہو رہی ہے مدارس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فوقانیہ اور مولوی کے سکچک عالم فاضل کے اسٹوڈینٹ کو پہا رہے ہیں اب اس طریقے سے سکچک پہائیں گے تو کیسے عالم فاضل کرنے کے بعد ان کو بحالی ہوگی ان کو سکچک ہو سکچک کیسے بنیں گے اخترالیمان صاحب کا صاف صاف کا نا یعنی کہ نتیش کمار کو لے کر اخترالیمان صاحب کافی بھڑکے ہوئے ہیں لگتار جو ہے سرکار سے مان کر رہے ہیں کہ مدارس کو صحیح کیا جائے مدارس میں سکچک کی بحال کیا جائے اور مدارس کے سکچکوں کو جلد سے جلد پیمنٹ دیا جائے اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کیا نتی اپناتی ہے کیا مدارس میں بحالی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی دیار مدسہ بورڈ میں چیئرمین بنیں گے یا پھر نہیں بنیں گے اخترالیمان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار جو ہے جو چیئرمین بناتی ہے وہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو چیئرمین بناتی ہے پچھلے بھی جو چیئرمین تھے سلیم پروے صاحب وہ نتیش کمار کے ہی پارٹی سے لگ بگ لگ بگ دوہزار بارہ سے جڑے ہوئے تھے اور سرکار ان کو دوہزار تئیس میں چیئرمین بنایا اور آپ کو پتا ہے کہ سنسکرٹ بورڈ کا یہی حالت ہے کہ ایم ایلے کو بولا یادب کو چیئرمین بنایا گیا تھا وہ بھی نتیش کمار کے پارٹی سے تھے تو اخترالیمان صاحب کا صاف صاف کانا ہے کہ مدارس ہو یا پھر سنسکرٹ بورڈ ہو یہ دونوں میں جو چیئرمین بنیں گے وہ نتیش کمار کے پارٹی کے ہی چیئرمین بنیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ چیئرمین کب بنتے ہیں مدارس کب تک صحیح طریقے سے چلتا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا 20 تاریخ کا نیٹا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چیئرمین بننے کی جو آشنکہ ہے وہ لگ بک لگ بک 20 تاریخ تک بھیار مدارسہ بورڈ میں چیئرمین نیوکت ہو جائیں گے